آج لندن میں ہیومن اپیل کے زیرہ تمام رمضان قیامت پر ایک پرگرام پیش کیا گیا جس میں پاکستان کے مشہور و معروف شخصیت جنہیں جمچیت نے بھی خطاب کیا اس تقریب کی خاص بات سپیشلی تھر سن میں ساپ پانی پینے کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی جس میں لوگوں نے دل کھول کے حصہ لیا رمضان قیامت پر لوگوں نے اپنے جذبات کچھ یوں پیش کیے الحمدللہ ایکسائٹمنٹ کافی ہے کہ انشاءاللہ آج تو الحمدللہ لمبے روزیں ہیں لیکن اس کے حوالے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ توفیق دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں یوکی کے اندر تقریباً سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کے تقریباً روزہ ہوتا ہے اور ویسے دن اتنا گرم نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ہے کہ نکل جاتا ہے پاکستان میں بناتے ہیں بلکہ پاکستان سے زیادہ یہاں پہ ہر مرد ہر گھر کی خواتین باقاعدہ مسجد جا کے نمازیں ادا کرتی ہیں تراویہ کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے اور بہت پرجوش بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ رمضان کو مناتے ہیں دن نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے جنیت جمشید نے کہا سلام علیکم جنرد بی سلام علیکم جی جنرد بی ابھی آپ یہاں پہ ہیومن اپیل کے لیے چیاریٹی ایونٹس کر رہے ہیں یہ اب ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ ہے ساف پانی ملتا نہیں اب تو میرا مطلب ہے کہ شہروں میں بھی نہیں ملتا جو نلکوں میں پانی آتا ہے وہ پیا نہیں جا سکتا اس نہ کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کیا کیا جائے کیا کیا جائے تو یہ بہت بڑی چیاریٹی ارگنیزیشن ہے ہیومن اپیل کے نام سے یہ یوکے بیسٹ ہے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو میں نے کہا بھی میں آپ کے ساتھ کام ضرور کروں گا لیکن ہم میں چاہتا ہوں کہ یہ صاف پانی کے سلسلے میں کچھ کیا جا تو ہم بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں سپیشلی گاؤں وغیرہ کے اندر گاؤں گوٹھوں کے اندر ابھی ہم ہم نے بے شمار کوئیں کھو دیں تھر کے اندر اور یہ جو آپ کا یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں سدن پنجاب یہاں کبھی ہم نے دورہ کیا ہے اور وہاں پر گاؤں وغیرہ کے اندر سکولز وغیرہ بچوں کے وزٹ کیے ہیں وہاں پر پیوری فائرز لگائے ہیں بچے ایسا پانی پیتے ہیں دیکھ کر ایسا دل خراب ہوتا ہے تب ہی تو اتنی بیماریاں ہیں تو اس سلسلے میں جنید پہ آپ پوری دنیا کا ویسے ٹورز بھی کرتے رہتے ہیں چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ تو آپ کو کیسا لگتا ہے کیونکہ آپ پاکستان میں ان لوگوں کے لیے یہ مدد کرنے کے لیے نکلتے ہیں جن کے پاس بیسک نیسیسٹی نہیں ہے پانی کی چیزوں کی اور آپ ان باہر ممالک میں دیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے تو آپ کو کیسا دل کیسا لگتا ہے اور ان کی جو آپ جن جن جگہوں پہ جاتے ہیں اب آپ ریسنٹلی آسریلیا بھی گئے ہوئے تھے اس کے علاوہ ساؤت آفریقہ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر اب آپ ریسنٹلی امریکہ کے اندر بھی ان تمام جگہوں پہ آپ پاکستان کی بلائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے بیسک جو لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے موقع دیتے ہیں اس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ اللہ تمہیں بہترین انسان بنا دے گا تو کوشش ہے ایک اور یہ ہے کہ دیکھو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے نہ ایجوکیشن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ ہیلتھ پر پیسہ خرچ ہوتا ہے بڑے بڑے ملکوں میں جن کو ڈیویلپ کنٹریز ہم کہتے ہیں ان کنٹریز میں پریزیڈنٹس جو اپنی الیکشن جیتے ہیں ان کی کیمپین کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم ہیلتھ پر کتنا پیسہ لگا رہے ہو اور ایجوکیشن پر کتنا پیسہ لگا رہے ہو بدقسمتی ہے ہمارے یہاں بلکل ہی گنگا اُلٹی بہ رہی ہے لیکن چلو آدمی اپنے طور پر تو کرے تو یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کرتے رہیں گے بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو باہر کے لوگ کیسا رسپونس کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے اتنا فیم بھی ہے وہ بھی تھا اور سپیشلی جب سے آپ دینی اس میں آئے ہیں آپ کی اور رسپیکٹ دنیا کے انر بڑھ گئی ہے اس ٹائم پر اور وہ آپ کی جو آپ اپیل کرتے ہیں بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر محبت کرتے ہیں ہم سے اور یہ محبت بھی اللہ کا بہت بڑا انام ہے جو اللہ اپنے اگر کسی بندے کو دے دے اللہ مجھے ان تمام لوگوں کی قدر کی توفیق دے اور جو یہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بڑے بڑے پروجیکس ہیں پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کے حساب سے اور ایڈوکیشن کے معاملے میں انشاءاللہ ہم کریں گے حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور آخری میں کوئی رمضان کا کوئی میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو ہاں بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایک اور رمضان دے دیا ہے اور اس رمضان میں اللہ کو ایسا منائیں ایسا منائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو یاد ہے میں نے بہت پہلے ایک گانہ گایا تھا کہ مولا ہو تیرا کرم آئے یہاں خوشحالی کی باہر کتنے دنوں سے ہے یہ انتظار پاکستان جو تُو نے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا